السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سب الحمدللہ کہ آپ لوگوں کو آج کل رات کو قیام کرنے کا موقع مل رہا ہے اور سب ہی لیلت القدر کی تلاش میں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سب کو نصیب کرے اور سب کی دعائیں بھی قبول کرے وعدات قبول فرمائے تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا لیلت القدر کی فضیلت جو ہے اس کا اطلاع سارے نیک عمال پر ہوتا ہے یا پھر کچھ مخصوص عمال ہوتے ہیں یعنی لیلت القدر میں کوئی بھی نیک عمل کرتے رہے تو اس کا عجر کئی لاکھ گناہ زیادہ ہو جائے گا یا یہ فضیلت یا یہ بشارت صرف چند عمال پر ہے تو اس میں آپ دیکھئے کہ شیخ صالح الوسیمی ہیں ایک عالم ہے بہت بڑے فتبہ کمیٹیک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ لیلت القدر میں عمال کی اقسام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس رات میں کیے جانے والے عمال ان ہزار مہینوں سے افضل ہیں جن میں لیلت القدر نہیں ہوتی یعنی جو لوگ اس بات کو عمومی بنا دیتے ہیں وہ ایک غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں یعنی اس فضیلت کا اطلاق سارے عمال پر نہیں ہوتا کہ کچھ بھی کر لو جن عمال کی طرف اشارہ ہے وہ مخصوص عمال ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہیں کہ جو کوئی لیلت القدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول سواب کی نیت سے قیام کرے اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل عبادت لیلت القدر کی کیا ہے قیام رات کو کھڑے ہو کر کہ اگر کھڑے نہیں ہو پا رہے تو بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ نوافل پڑے جائیں قیام کیا جائے قرآن سنا جائے قرآن پڑھا جائے تو نماز کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں ایک قیام ہوتا ہے ایک قرآن کی تلاوت ہوتی ہے کہ قیام ہوتا ہی تلاوت کے ساتھ ہے اور پھر کچھ دعائیں ہیں جیسے آج کل آپ نماز کے عذکار سیکھ رہے ہیں تو یہ دعائیں بھی پڑھتے ہیں آپ سجدے میں دعائیں کرتے ہیں دو سجدوں کے بیچ میں دعائیں کرتے ہیں رکوع میں کرتے ہیں رکوع سے کھڑے ہو کر کرتے ہیں اسی طرح ہاتھ بان کر سب سے پہلے شروع دعا سے کرتے ہیں اللہم اباعد بینی و بینہ خطایا ہے تو تین اہم چیزیں ہو گئی قیام ہو گیا قرآن ہو گئی دعا ہو گئی ٹھیک ہے لیکن بعض لوگوں نے اس رات میں کچھ خدمت خلق کے کاموں کو ان عبادات کے برابر کرا دیا ہے وہ کہتے ہیں جسے بھوکے کو کھانا کھلانا بے لباس کو کپڑا پہنانا بیماروں کا علاج کرنا غریبوں کو صدقہ دینا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا پڑوسیوں سے حسن سلوک رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنا تو یہ لیلت القدر کے عامال نہیں ہیں یعنی یہ عامال جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے یہ لیلت القدر کے نہیں ہیں لیلت القدر کے عامال کیا ہیں قیام اللہل یہ آپ دوسرے دنوں میں دن اور رات کریں آپ کو کوئی روکنے والا نہیں لیکن ہر وقت اور ہر موقع کا ایک الگ کام ہوتا ہے عربی میں ایک معامرہ ہے لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٍ ہر موقع کی مناسبت سے کوئی بات ہوتی ہے اور وہ بات اسی موقع کی مناسبت سے کرنی چاہیے کیونکہ اگر وہ موقع کی مناسبت سے کی جائے تو وہ خوبصورت ہوتی ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے اور اگر بے موقع کی جائے تو وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ویلے دی نماز کہ ویلے دی اے ٹکرا تو یعنی اصل نماز کیا ہے جو وقت کے اندر ادا کی جائے تو اصل عبادت لیلت القدر کی کیا ہے قیام بس ایک لفظ اگر یاد رہے نہ قیام اور آپ کا سارا فوکس اسی پر ہی ہونا چاہیے کہ ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرنے ہیں اور اس میں بھی تعداد کی زیادتی نہیں مقصود اصل کیا ہے یہاں کہ دیر تک یکسو ہو کر نماز کی حالت میں عبادت کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جو شخص لیلت القدر کا ثواب حاصل کرنے کے نیت سے مسجد یا کسی اور جگہ قیام کریں گھر میں کر سکتے ہیں اگر مسجد میں نہیں جگہ یا نہیں جانے کا موقع کیونکہ سب لوگ مسجد تک نہیں پہنچ سکتے خصوصا خواتین قرآن کی تلاوت کریں اور دعا کریں یہ وہ شخص ہے جو شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے اور ایسا شخص شریعت کے مطابق عمل نہیں کرتا جو قیام تلاوت قرآن اور دعا کو تو چھوڑ دے اس کی بجائے صدقہ اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اور اشتداریاں جوڑنا اور ان کو وزٹ کرنا اور اس طرح کے عامال شروع کر دے یہ ایک نئی سوچ ہے جس کا ابتدا میں کوئی تصور نہیں تھا کہ لوگ ان راتوں میں یہ کام نہیں کرتے تھے بلکہ قیام کرتے تھے اب یہ ہے کہ لیلت القدر میں دعا کو ہم سے کیتا ہے آپ جو چاہیں دعا کریں لیکن خاص دعا جو ہمیں بتائی گئی ہے اس رات کی مناسبت سے وہ حضرت عاشق سے روایت ہے وہ کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ اگر مجھے شب قدر حاصل ہو جائے تو میں اس میں کیا دعا مانگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ دعا مانگو اللہم انکا عفوون اے اللہ تو خوب معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے یعنی خود بھی معاف کرتا ہے بہت زیادہ اور بندوں سے بھی کیا پسند کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں لہٰذا مجھے معاف کر دیں تو اس میں آپ دیکھئے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان راتوں میں ہماری معافی ہو جائے تو ہمیں بھی اپنے دل سے دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے ابن رجب کہتے ہیں آخری عشر میں تمام تر نیکیوں کو بخوبی بجا لانے کے ساتھ لیلت القدر میں خصوصی طور پر اللہ سے افو درگزر طلب کرنے کو اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ آلہ مرتبت لوگ نیکیاں کرنے کے بعد ان پر اترانے کی بجائے یہی سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کا کچھ بھی حق ادا نہیں کر سکیں یعنی ساری عبادت کر کے بھی وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے ابھی کچھ نہیں کیا چنانچہ وہ ایک گناہدار اور قصوروار شخص کی مانند اللہ سے دربزر کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ تو بس معافی کر دے ہمیں ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکتے اور عبادت کا حق تو ادا ہوئی نہیں سکتا تیری نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں ہو سکتا تو اس لیے ہم نے جو بھی ٹوٹی پوٹی عبادت کی تو اسے قبول کر لے اور جو ہم نہیں کر سکے تو ہمیں معافی کر دے اس سے نہ پھر انسان کے دل میں دو چیزیں پیدا نہیں ہوتی ایک تقور پیدا نہیں ہوتا اور دوسرے گلٹ نہیں رہتا ہم میں سے بہت سے لوگ بہت کچھ کرنے کے بعد بھی نہ اندر سے شرمندہ شرمندہ ہوتا ہے یعنی کم از کم میں تو بہت ہی شرمندہوں کے یا اللہ جو کرنا چاہیے وہ کر نہیں پاتی وہ ہو نہیں رہا وہ بھی نہیں سکتا یعنی دل تو کیا چاہتا ہے بہت کچھ کرے لیکن عملا وہ رات گزر جاتی وہ پتے نہیں چلتا کچھ بھی نہیں ہو پاتا تو پھر دل میں ایک عجیب چی تکلیف ہوتی ہے کہ یا اللہ حق ادا نہیں ہو تو ہمیں معافی کر دے اس لئے دونوں اعتبار سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے اگر یہ احساس ہو گیا ہے کہ بہت کچھ کر لیا تب بھی معافی مانگ لیں اور اگر یہ احساس ہو گیا کہ کچھ نہیں کیا تب بھی معافی مانگ لیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے قبول کر لیں تو اس لئے دل لگا کہ محبت سے یہ دعا کسٹر سے کر دیں دعائیں تو ساری دعائیں ہیں ساری اچھی لیکن اگر ہمیں معافی مل گئی تو سمجھیں سب کچھ مل گیا کسی بھی حکم پر جب عمل میں دشواری پیش آ رہی ہو دو چیزیں ذہن میں رکھا کریں ایک تو یہ ہے کہ آپ پورے دل سے چاہتے ہیں وہ کرنا نیت درست ہے آپ کی اور آپ اس کی ایفرٹ بھی کر رہے ہیں لیکن دوسری چیز ہے کہ ایفرٹ کے باوجود وہ نہیں ہو پایا جو کرنا چاہیے تھا تو ایسی صورت میں پھر یہ آیت ہمیشہ یاد رکھا کریں فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَاتُ اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے رہو جتنی تمہیں استطاعت ہے یعنی جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم تو کر رہے ہیں اور اگر کوئی تعاون نہیں کر رہے ہیں اور اس کے تعاون کے بغیر یہ عمل مکمل نہیں ہوتا کچھ عمل ہوتا ہے یک طرفہ آپ نے کیا بس ہو گیا آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ کرنا آپ کی جوائز پر ہوتا ہے لیکن کچھ کاموں میں آپ کو دوسرے کا ہینڈ بھی چاہیے اور وہ ہینڈ نہیں آرہا تو آپ اکیلے ہاتھ سے کتنا کر سکتے جتنا کر سکتے اتنا کر کے اپنی نماز میں توجہ کریں فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَاتُ جو استطاعت ہے وہ کر لیں اللہ تعالیٰ اسی کو قبول کرے گا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آپ کی استطاعت کیا ہے کیا نہیں اللہ کے ساتھ سچے ہو اور جب آپ کے دل میں ہوتا ہے نا کہ اللہ کو تو پتا ہے نا اور واقعی جینورن بات ہے اور جینورن ہیزن سے میں سجدہ نہیں کر رہی نہ کہ سستی کے مارے تو وہ پھر اللہ کو پتا ہے اور معاملہ اللہ کے ساتھ ہے پھر دل میں گلت نہیں ہونا چاہیے بس درگزر کی درخواست کرتے رہنا چاہیے آج کل یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ستائیسویں کو نکاح کرنا ہے یعنی ہم نے عبادت کے مواقع کو بھی اپنی دنیاوی جو چیزیں ہیں ان کے لیے مخصوص کر لیا اب جیسے کچھ لوگوں نے یہ رکھا ہوا کہ ہم نے حرم میں ہی جا کے نکاح کرنا ہے اچھی بات ہے لیکن موقع ہے شادی کرنے بچوں کے شادی کرے اپنا فرض ادا کریں اب کب آپ کو ویزا ملتا ہے کب آپ حرم چاہتے ہیں اگر کوئی مجبوری ہے تو ٹھیک ہے لیکن وہاں جا کے نکاح کرنے کا زیادہ ثواب کوئی نہیں ہونا اگر آپ اپنے گھر میں بھی بیٹھ کے کر لیں گے اور صحیح سنت کے مطابق کریں گے اور اس راپ اور فضول خٹی سے بچیں گے تو اس کا ثواب زیادہ ہے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی احتمام کیا تھا کہ ستائیسویں کو نکاح کرنا ہے یا حرم میں جا کے کرنا ہے یا بیت المقدس میں جا کے کرنا ہے ہم نے اپنے اوپر ایکشرا بوجھ لاد لیے اور پھر ہوتا ہے کہ ایک بندہ کرتا ہے نا بغیر دلیل کے دوسرے صرف اور صرف اس کی اندھا دھون تقلید شروع کر دیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ اتنی قیمتی رات جس کے لمحے لمحے کی عبادت جو ہے وہ ہزاروں سال کی عبادت پر بھاری ہے اس کو چھوڑ کے اور شغل میں لگ جاتے ہیں اور برکت حاصل کرنے کہ خود ساختہ طریقے ایجاد کیے ہیں اللہ تعالیٰ سب پر رحم کریں لیلت القدر کے بارے میں سوال ہے کہ لیلت القدر باقی رہتی ہے مطلع الفجر تک تو طلوع فجر جو ہے وہ وہ وقت ہے جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے یعنی جب فجر کی کوئی پوٹ جاتی ہے یعنی جو ہی اس فجر کی آزان ہوئی تو برات ختم ہو گئی فجر شروع ہو گئی اب یا حتی مطلع الفجر طلوع فجر تک ہے اس کا وقت لیلت القدر میں عبادت گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لیلت القدر میں ایمان کے ساتھ سواب کی نیت سے قیام کیا یہ جو قیام کا لفظہ یہ قابل غور ہے اس کے گزشتہ گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں تو آخری راتوں کی بہترین عبادت طویل نمازیں ہیں لمبا قیام ہے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں کو نماز نہ پڑھنا ہو پھر وہ بیٹھ کے کچھ ذکر اذکار کرتے رہیں لیکن ساری نیکیوں میں سے بہترین نیکی جو اس رات میں کی جا سکتی ہے وہ طویل قیام لیلت القدر کی سعادت سے محروم رہنے والا بہت ہی بدنصیب ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہذا الشہر قد حدرکم وفیہی لیلت خیر من الف شہر من حرمها فقد حرم الخیر کلہ ولا يحرم خیرها الا محروم رواہ ابن ماجہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رباعت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا یعنی جس نے یہ چانس بس کر دیا کہ ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر تو پھر اس نے کتنا بڑا موقع ضائع کیا کتنا بڑا نقصان کیا نیس فرمایا لیلت القدر کی سعادت سے صرف بدنصی بھی محروم کیا جاتا ہے یعنی جو قسمت والے ہیں وہ اس کو پا لیتے ہیں اور باقی محروم رہ جاتے ہیں اور پاتا کون ہے جو کوشش کرتا ہے جو محنت کرتا ہے جو طلب رکھتا ہے لیلت القدر رمضان کے آخری عشرے کی تاقراتوں میں تلاش کرنی چاہیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی تاقراتوں میں لیلت القدر کی تلاش کرو اسے بخاری نے روایت کیا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر تاقراتوں میں احتمام کے ساتھ عبادت ہونی چاہیے اور صرف ستائیسویں پر ہی اکتفاہ نہیں کرنا چاہیے رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دلانا مسنون ہے یعنی صرف خود نہیں بچوں کو گھر والوں کو اوروں کو بھی اس کی طرف توجہ دلائیں جیسے میں آپ کو توجہ دلارہی ہوں انعائشت رضی اللہ عنہ قالت کانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عشر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی دنوں کی نسبت عبادت میں زیادہ کوشش فرماتے اگر لفظی طرح میں دیکھیں تو زیادہ فورسفل ہے یجتہدو آ کوشش کرتے محنت کرتے فلعشر لواخری آخری عشرے میں مالا جو نہیں یجتہدو وہ کوشش کرتے تھے فی غیر ہی اس کے سوا کسی اور میں یعنی پورے سال کی عبادت ایک طرف اور اس آخری عشرے کی عبادت ایک طرف یعنی اتنی زیادہ آپ کی توجہ اس عشرے میں عبادت کی طرف ہوتی تھی انعائشت رضی اللہ عنہ قالت حضرت عشر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب رمضان کے آخری دس دن شروع ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستا ہو جاتے کمر باندھ لیتے یہ جیسے ہم کہتے ہیں کمر کس لو راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل وعال کو بھی جگاتے یعنی گھر والوں کو بھی ساتھ شریک کرتے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے آخری عشرے کی تمام راتوں میں جاگنے کی فرصت نہ پانے والوں کے لیے لیلت القدر کا بھرپور ثواب حاصل کرنے کے لیے دو اہم حادیث یعنی اگر کسی میں اتنی حمت نہ ہو یا ایسی مصروفیت اور مجبوری ہو کہ پورا آخری عشرہ اعتقاف نہیں کر سکتے یا خاص عبادت نہیں کر سکتے تو پھر وہ کیا کریں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا یعنی باجماعت تراوی ادا کی اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھا جائے گا اسے ترموزی نے روایت کیا ہے حضرت عثمان بن عفانق رضی اللہ عنہ قال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اس نے گویا نصف رات قیام کیا اور جس نے نماز عشاء باجماعت ادا کرنے کے بعد صبح کی نماز باجماعت ادا کی اس نے گویا ساری رات قیام کی اسے مسلم نے روایت کیا ہے رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے تلاوت قرآن اور انفاق فی سبیل اللہ فرمایا کرتے تھے یعنی نماز کے بعد دو مزید نیکی کے کام کیا ہیں قرآن کا کسرت سے پڑھنا اور تلاوت کا معنی آپ سمجھتے ہیں اچھی طرح اور انفاق فی سبیل اللہ کرنا یعنی تلاوت سبرا صرف ختم پر ختم کرتے جانا نہیں بلکہ سمجھ سمجھ کے پڑھنا بھی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قالہ كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وكان اجود ما يكون في رمضان حین يلقاه جبریل وكان جبریل علیہ السلام يلقاه كل لیلت في رمضان حتى ينسلخ یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن فإذا لقیه جبریل علیہ السلام كان اجود بالخیر من الریح المرسلت متفق عليه حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے لیکن رمضان میں جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے یعنی عام دنوں کی نسبت زیادہ سخابت ہوتی تھی آپ کی رمضان میں حضرت جبریل ہر رات آپ سے ملا کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن مجید سناتے اس سے کا پتہ چلتا ہے سیکھنے سکھانے کا عمل بند نہیں کر دینا چاہیے ایک پورے سپارے کا ترجمہ بیٹھ کے آپ دہرانے کسی کو سنا دیں کچھ کر لیں اس سے کیا ہوگا سبق بھی پکا ہو جائے گا اور یہ سنت بھی پوری ہو جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جبریل سے ملاقات کرتے اور رمضان گزرنے تک انہیں قرآن مجید سناتے تھے کیونکہ پڑھنا پڑھانا جو افضل ترین عبادت ہے یہ کبھی نہ بھولے آپ کو جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ کی سخاوت تیز ہواوں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی تیز آندھی جب چلتی ہے تو ہر چیز اس کی زد میں آ جاتی تو اسی طرح آپ کی سخاوت ایسی ہوتی جس سے سارے فائدہ اٹھاتے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے لیلت القدر میں یہ دعا پڑھنا مسنون ہے یعنی خاص طور پر ہر رات نمازوں کے درمیانی وقفے میں اٹھتے بیٹھتے کسرس یہ دعا پڑھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ قالت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر پالوں تو کونسی دعا پڑھوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو یا اللہ تو معاف فرمانے والا ہے معاف کرنا پسند کرتا ہے لہٰذا مجھے معاف فرما اسے ترمزی نے روایت کیا ہے اور اس میں آپ دیکھئے کہ جسے افضل طرین عبادت اگر یہ نمبی نماز ہے یا پھر یہ کہ باجماعت تراوی ہے لیکن بعضوں کا تحصہ ہوتا ہے انسان تھک بھی جاتا ہے یعنی کہ کھڑے ہو کے آپ نے طویل نماز پڑھی پھر آپ بیٹھ کے کیا پڑھیں پھر آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں پھر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں اور جو ناظرہ قرآن ہے وہ نمازوں میں پڑھ لیں اور بیٹھنے کے وقفے میں ترجمہ کے ساتھ دہرالیں حقہ تلاوتی ہی کریں اور اس کے علاوہ پھر دعائیں مانگیں ہر قسم کی دعائیں لیکن خاص طور پر یہ دعا اللہم انکا عفوو تحب العفو فعفو عنی وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین